دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنمہ اکبر ازبابر نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے انتخابات کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنمہ اکبر ازبابر نے پی ٹی ای انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک بیان میں اکبر ایس بابر نے کہا کہ پانچ مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کریں گے شفاف الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کا انٹرا پارٹی الیکشن طریق میں ایک نیا سا سیاباب ہے تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ پی ٹی آئی میمبران میں سے نو سو چالیس نے ووٹ دیئے ہیں زیرو اشاریہ ایک ایک فیصد پی ٹی آئی میمبران نے ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے مزید کہا کہ آپ ہی بتائیں انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر اس فروٹ کو کیسے تسلیم کریں واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر روف حسن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا تھا